بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کے لئے بناؤں گی مفنس یا کپکیکس اور ان کو آج ہم اوون میں نہیں بنائیں گے بلکہ ککر میں بنائیں گے ککر میں بھی یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت اچھے بنتے ہیں اور آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ان کو بنانا تو جناب کپکیکس بنانے کے لئے ہب سب سے پہلے کیا کریں گے ایک مکسنگ باول لیں گے اور چار انڈے ہم توڑ کے اس میں ڈالیں گے چار انڈے ہم نے ڈالے اب ہم اس کو بیچر کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ملک ملک میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ایک لائمن کا چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے تقریباً ایک ٹی سپون جوس کے برابر ہم اس میں لائمن جوس ٹاغ دیں گے اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو کچھ سیکنڈ کے لئے چھوڑ دیں گے اتنی دیر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ملٹڈ بٹر یا دیسی گھی اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون ونیل ایسنس اور ہم نے جو رکھا تھا ملک کچھ سیکنڈ کے لئے اس کو اب ہم اس میں وہ بٹر ملک کی شکل احتیار کر جائے گا اور اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اس سارے بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر کریں گے اور ایک دوسرا مکسنگ باؤل لے کر اس میں ہم ڈالیں گے 2 میرنگ کپ میدہ یا all-purpose floor پھر اس میں ہم ڈالیں گے گرائنڈ سگر 3 4 میرنگ کپ اس کے بعد اس میں جائے گا جی تقریباً 1 1⁄4 تی سپون سالٹ اور 2 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور 1 1⁄4 تی سپون ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یا اس کو میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے وہ اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ ان کے اندر کوئی لمپ نہ رہ جائے اور تمام جو چیزیں ہیں وہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ان کو مکس کرنے کے پاس ہم اپنا ایکس کی بیٹر والا جو مٹیریل ہے اس کو لیں گے اور اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا سا بیٹر اس بیٹر میں ہم یہ جو میدہ اور چینی مکس کر کے ہم نے رکھی ہے وہ ہم تھوڑی تھوڑی اس میں ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے یاد رکھئے کہ ایک دم سے آپ کو سارا مٹیریل اس میں نہیں ڈالنا اور نہ ہی آپ نے اس کو بہت زیادہ مکس کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو پھینٹنا نہیں ہے یوں آپ اس کو مکس کرتے جائیں ہلکے ہاتھ سے اور اس میں مزید آپ اپنا یہ پاؤڑر مٹیریل جو ہے وہ سارا اس میں ڈالتے جائیں تقریباً تین حصوں میں آپ اس میں یہ ڈالیں اس طرح سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح سے اب اس میں آپ باپی سارا اپنا پاؤڑر ڈال دیں اور اس کو اس کو اچھے سی ہلکے ہاتھ سے اچھا سا مکس کر لیں یوں یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کی اب دیکھیں اس میں کوئی لمپ بھاکی بنے ہی رہا کپککس کے بیٹر کو تیار کرنے کے بعد ہم کیونکہ جو کپککس ہیں وہ ہم آج ویڈاؤٹ اوون بنا رہے ہیں ہم ککر میں بنائیں گے اس کے لئے ہم چھوٹے ہم نے کپکک کے سانچے لیے ہیں ان میں ہم نے پیپر کپس لگائے اور اس طرح سے ہم نے ان کو ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے ان کو ہم ان میں فل کریں گے ہم نے ان کو بہت زیادہ بھرنا نہیں ہے کیونکہ بیک ہونے کے بعد جب یہ اوپر آئیں گے تو ان کا گرنے کا حطرہ ہوگا یہ دیکھئے ہم نے ان کو 2 تھرڈ تک فل کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے ان کو فل کر دیا ہے اب باقی جو ہاپ ہیں ان میں ہم چوکلٹ فلنگ کریں باقی بیٹر میں ہم چوکلٹ مکس کریں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس میں اچھا سا مکس کر لیں گے لیکن وہ ہی بات کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ پھینٹنا نہیں ہے اب ہم چوکلٹ بیٹر کی فلنگ کریں گے یہ دیکھئے جی ہم نے چوکلٹ بیٹر کی بھی فلنگ کر لی ہے اب ہم اس کو بیک ہونے کے لئے ککر میں رکھتے ہیں ہم نے ککر لیا اور ککر کے اندر ہم نے نمک کا ایک کلو کا پیکٹ نکال کے کھول کے تو اس کے اندر ڈال دیا ہے وہ اس لئے تاکہ جب ہم ککر چلائیں تو وہ نیچے سے جلے نہ اور یہ جو نمک ہے اس کو آپ رییوز کر سکتے ہیں یعنی جب یہ آپ کا کام ہتم ہونے کے بعد تھنڈا ہو تو آپ اس کو نکال کے پیکٹ میں رکھ لیں اور دوبارہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہو تو آپ اس کے لئے آپ اس کو دوبارہ سے یہ یوز کر سکتے ہیں نمک میں نے ڈالا نیچے بیس پہ اس کے اوپر میں نے ایک سٹینڈ رکھا آپ کے پاس جو بھی کوئی سٹینڈ اوویلیبل ہو آپ رکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک سٹینڈ ہے جس کو میں اوپر رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر اب ہم اپنے تمام یہ کپس رکھیں گے تمام اپنے کپس اندر رکھنے کے بعد اس کو ہم ککر کا ڈھکن لگائیں گے لیکن ڈھکن اس طرح سے لگائیں گے کہ ہم اس کا ربر بھی نکال دیں گے اور اس کے اوپر اس کا ہم ویٹ یا لیٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں لگائیں گے اور اس کو ہم کریں گے ککر کو یوں بند ہیٹ نیچے آنچ رکھیں گے ہم میڈیم تو سلو اور ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے بعد ہم ان کو کھول کے تو چیک کریں گے اور ککر کا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب کپس اندر رکھیں اس سے دس منٹ پہلے آپ اس کو نیچے اس کے نیچے چولہ جلا دیں تاکہ آپ کا یہ جو چھوٹا اوون ہے یہ پری ہیٹ ہو جائیں چلیے اب ہم اس کو دس منٹ کے بعد دوبارہ چیک کریں گے چلیے جی تقریباً تھرٹین منٹ گزر چکے ہیں میں نے تقریباً ٹین منٹ کے بعد اس کو ایک دفعہ چیک کیا تھا تب یہ اندر سے تھوڑے سے سوفٹ تھے اب تھرٹین منٹ کے بعد ہم ان کو دوبارہ چیک کرتے ہیں ان کو کھول کر ایک شیشلک سٹیک یا کسی ٹوٹھ پک کے ساتھ ہم ان کو چیک کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ بالکل کلین باہر آئی ہے یہ دیکھئے سٹیک اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مفنز بند کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے کپککس کو ہم نے بیک کر لیا اب اس کے اوپر ان کے اوپر کوٹنگ کرنے کے لیے ہم یہ ناش تیار کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون ملک اور اس کو میں نے اوون میں گرم کر لیا اس میں میں دالوں گی 2 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر اور 1 ٹیبل سپون 1&2 1&2 ٹیبل سپون اس میں دالا ہم نے گرائنڈ شوگر کیسٹر شوگر اور 1&2 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ونیل آئسنس اور اس ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ہماری یہ مکس ہو کر تیار ہو گئی ہے کوٹنگ اب ہم اس کو کپککس کے اوپر لگائیں گے اور ان کو گارنیش کریں گے تو یہ تیار ہیں ہمارے کپککس ہم نے ان کو براؤن چاکلٹ اور وائٹ چاکلٹ کے ساتھ گارنیش کیا ہے آپ چاہیں تو وپ کریم کے ساتھ بھی ان کو گارنیش کر سکتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر کسی نئی رش کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی